سرپار پاکستانیوں کے وزیر ڈاکٹر فاروق سلطان نے کہا ہے کہ دوہری شہریت کے حامل افراد کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے ملک پر دور رسط اصلاحات مرتب ہوں گے پھر انہیں ملک پاکستانیوں کو پاکستان سے لا تعلق بنایا جا رہا ہے ان کی خدمات تو سامنے رکھا جائے اسلام آواز میں پریس کانسٹر کے دوران فاروق سلطان نے کہا اور اس پاکستانی ملک کی نیک نامی کے لیے دن رات میں عناد کر رہے ہیں جن کی خدمات کو پیشے نظر رکھنا ضروری ہے فاروق سلطان نے کہا کہ آج تک دوہری شہریت کے حامل فرد میں ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کیا سیکروں ہزاروں پاکستانی ہیں جو برطانیہ کینیڈا اور امریکہ میں وہاں کی پارلیمان میں بھی ہیں منتخب ہو کر گئے ہیں اور وہاں کی کانسلوں میں بھی میر ہیں ناظم ہیں نائم ناظم ہیں کانسلر ہیں اور وہ پاکستان وہ وہاں انتخابات میں اسے لے سکتے ہیں اور ان ملکوں کی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اگر وہ پاکستان میں بھی انتخابات میں اسے لے تو ان ملکوں میں کوئی پابندی نہیں ہے وزیر سمندر پار پاکستانی نے کہا کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے ایک ہی امانگ ہے کہ وہ ملک کو ترقی آفتہ اور خوشحال بنائیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کی شک تریسرڈ ون سی کی کی گئی تشریح آئین کے تحت حرام کیے گیا ہے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ انٹرپریٹیشن آئین کی اس بنیادی روح سے متصادم ہے آئین کی اس بنیادی روح کے منافی ہے جس کے تحت آئین پاکستان آئین پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر غیر ملکی شہریت جنب ہے تو بیرون ملک حیجر پر مجبور کرنے والوں خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے کہا دہوری شہریت کے حامل پاکستانیوں کو الیکشن لینڈنے سے روکنا انتیاز شلوق کے متراند ہے امکم گرانما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ دہوری شہریت رکھنے والوں کو پاکستان کے سیاسی اور جمہوری عمل سے باہر رکھنا بہت ہی خطرناک عمل ہوگا ملک کے مستقبل کے لیے قطعی اور قطعی ایک خوفناک عمل ہے اگر سمندر پار پاکستانیوں کو دہوری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل سے باہر رکھا جائے رہے ہیں آپ کو ابلیو چلیں گے فاروق ستار اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں براہ راست دے چلتے ہیں ان لاکھوں سمندر پار اور دھوری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کا نقطع نظر رکھنا چاہتے ہیں ان کے جذبات سے قوم کو اور انتہائی احترام کے ساتھ سپریم کوٹ آف پاکستان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ سمندر پار اور دھوری شہریت رکھنے والے پاکستانی اس وقت کے کس ذہنی عذیت سے گزر رہے ہیں ہم ان کی نمائندگی اور ان کے جذبات کی ترجمانی کے لئے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں واضح رہے کہ سمندر پار پاکستانی یا دھوری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کی تعداد پاکستانی آبادی کا کل پانچ فیصد ہے کم از کم چار سے پانچ فیصد پاکستانی ایسے ہیں جو ترکے بطن کر کے دیرون ملک مقیم ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھوری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں سے مطالق سپریم کورٹ آف پاکستان کا حالیہ فیصلہ ہے اور پھر میڈیا پر جس طرح اس کی پشہیر کی گئی ہے مہد وطن شمندر پار اور دھوری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو گویا یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ان کی حب الوطنی کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور گویا کے انہوں میں دھوری شہریت اختیار کر کے کوئی بہت بڑا گناہ کیا اس طرح ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی پاکستانیت اور پاکستان سے محبت کو کم اور انہیں پاکستان اور پاکستان کے معاملات سے لا تعلق بنایا جا رہا ہے جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مشتقبل کے لیے قطعی اور قطعی ایک خوفناک عمل ہے اگر سمندر پار پاکستانیوں کو دھوری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل سے باہر رکھا جائے معاشی ترقی کے عمل سے انہیں بیگانہ اور لا تعلق بنا دیا جائے اور ان کی موجودہ معاشی بدحالی کے تناظر میں ان کی اہمیت کو زیرو کر کے بتایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مشتقبل کے لیے کوئی خوش آئین صورتحال نہیں ہے میں ابھی امریکہ کے بہرے سے واپس آیا ہوں یہ سرکاری دورہ تھا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سرسٹوہ اجلاس تھا صدر مملکت کے وفد میں میں بھی شامل تھا مجھے وہاں شمندر پار اور دہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کی کئی انجیمنوں سے ملاقات تھا اور بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونی دیو ساتھ ملاقات کا موقع ملا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شمندر پار پاکستانی دوری شہریت رکھنے والے پاکستان کے شہری اس فیصلے پر انتہائی دکھی ہیں ذہنی عذیت میں مطلع ہیں اور اب برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دل میں ملک کا درد کیوں رکھیں اور کیوں سرکاری ذرائع اس ایک ملک میں ذرہ ترسیل بھیجیں یہ وہ سوالات ہیں جن کو میں لے کر پاکستان آیا ہوں مختلف ایسسییشن کمیونیٹی کے مختلف وہ پاکستانی جو وہاں پر پاکستان کے رومنگ ایمیسیڈیز اور سفیروں کی طرح کام کر رہے ہیں وہاں کے خیاسی نظام میں پاکستان کے صحیح حقیقی ایمیج کو پاکستان کی نیک نامی کو پروجیک کرنے کے لئے سبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے سوٹے جاگتے ان کے دلوں میں ایک ہی امنگ ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کو بھی ایک ترقی آفتہ ملک بنا بنا سکیں کسی طرح پاکستان کو بھی ایک خوشحال ملک بنا سکیں یہ ان کی امنگیں ہیں اور یہ ایک سوال بھی ہے کہ کیا آج تک کسی دوری شہریت رکھنے والے پاکستانی کے حوالے شکل گم مارکہ آسان پسٹوں میں پانچ سے سات سال میں واپس سن بینک گراچی تکشمیر ترقی بنظیر خداری کا کوئی عمل کسی خداری کے عمل کا ارتکاب کیا ہو یا اس کے پر کوئی ایسا چارج لگا ہو تو پھر یہ جو ایک تقدس ہے جو منتخب ارکان پارلیمان اور منتخب ارکان صوبائی اشملی ہے جن اہدوں کے لیے یہ قدگن لگی ہے آرٹیکل سکسٹی تری ون سی میں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا سکسٹی تری ون سی میں کیا لکھا رہا میں آئینی اور قانونی پہلو پر بات نہیں کر رہا دور رس نتائج کیا نکلیں گے بحث وفا کی وزیر سمندر پار پاکستانی یہ میرا فرض ہے کہ میں ہر خواہ آگا کروں کہ اس فیصلے سے آئندہ آنے والے دنوں میں ملک کو کیا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے ہمارے قومی مفادات کو کس طرح نقصان پہنچ کتا یہ میری ذمہ داری یہ میرا فرض ہے پھر دوری شہریت رکھنے والے اور سمندر پار پاکستانیوں کی حب الوطنی کو اگر دیکھنا ہے تو آپ پوری دنیا میں جہاں بھی سمندر پار دوری شہریت رکھنے والے پاکستانی آپ دیکھیں چودہ اگست وہ کس شایانہ شان طریقے سے مناتے ہیں اور وہ ہمارے تو جتنی پرے ہوتی ہے جتنی تقریبات ہوتی ہیں بیشتر سرکاری ہوتی ہیں سرکاری خرچ پر ہوتی ہیں لیکن دوری شہریت اور سمندر پار پاکستانی چودہ اگست اپنے پلے سے بناتے ہیں بڑی بڑی ریلیا نکالتے ہیں چاہے وہ نی یورک کی شہرائیں ہو چاہے لندن کی شہرائیں ہو چاہے یورپ کے کسی مر میں رہنے والے سمندر پار پاکستانی ہو وہ بہت دل اور جان کے ساتھ چودہ اگست مناتے ہیں تو یہ ان کی پاکستان سے وابستگی ہے اور ہم اس وابستگی کو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے آٹیکل تریسٹ محترم صحافی حضرات وخوطین آٹیکل سکسٹی تری ون سی کی توجیغ یا انٹرپریٹیشن جو سپریم کوٹ نے کی ہے اگر اسے بھی مان لیا جائے کہ وہ صحیح ہے تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن آئین کی اس بنیادی روح سے متصادم ہے آئین کی اس بنیادی روح کے منافی ہے جس کے تحت آئین پاکستان آئین پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے ملک کی معاملات میں سامن ہونے کے شریک ہونے کے یقصہ مواقع دیتا ہے تو اس اعتبار سے بھی سکھٹی تری ونسی کی یہ انٹرپریٹیشن آئین کی بنیادی روح کے منافی ہے اس نقطے کو آگے کے لیے نوٹ کر کے رکھ لی جی گا موزز سحفی بھائیوں اور بہنوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتیازی سلوک ہو رہا ہے کہ ایک پاکستان کے طبقے کے ساتھ آپ ایک طرح کا سلوک کریں اور دوسرے طبقے کے ساتھ آپ دوسری طرح کا سلوک کریں جبکہ آپ دونوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پاکستان کے شہری ہیں چاہے وہ پاکستان میں مقیم ہو یا پاکستان سے باہر مقیم ہو ہم انہیں پاکستانی شہری کہتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوری شہریت کے حامل پاکستانیوں پر الیکشن لڑنے کی پابندی کا فیشلہ ہماری قومی زندگی پر انتہائی منفی اور دور اثرات مرتب کرے گا میں یہ سوال یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کون سا شہری ہے جو ہسی خوشی ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں سکونت اختیار سکونت کے لئے ترک وطن کرے گا کون سا شہری ہے جو ہسی خوشی ملک کو چھوڑے گا اور کسی اور ملک میں جا کر وہ آباد ہوگا یقیناً یہ حالات کا جبر ہے چاہے وہ معاشی جبر ہو چاہے وہ یہاں کے نظام میں عدم مساوات اور نائنسافی ہو جس سے مایوسی کا شکار ہو کر لوگ ملک چھوڑ کر باہر جاتے ہیں یا پھر وہ کسی طرح کا سیاسی جبر ہو جس کے نتیجے میں پاکستان کی گزشتہ جو 65 سال کی سیاسی تاریخ ہے اس میں لاکھوں پاکستانیوں نے کئی مارشللہ آئے ہم عامریت کے خلاف بات کرتے ہیں آج پاکستان کے سارے ریاستی ادارے عامریت اور مارشللہ کے مجبور ہوئے اور وہ غیر مینہ مدت تک کسی اور ملک میں جا کر وہ آباد نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں انڈیفنیٹ اسٹے نہیں مل سکتا ایک وقت آتا ہے کہ انہیں نیچرلائزیشن کے پروسیس سے امیگریشن کے پروسیس سے گوھرنا پڑتا ہے اور جس ملک میں وہ جا کر آباد ہوتے ہیں وہاں کی نیشنلیٹی یا شہریت لینی پڑتی ہے وہ ان کی مجبوری ہوتی اگر انہیں وہی پر رہنا پڑتا ہے مسلسل اور مستقل تو انہیں لینی پڑتی ہے تو پھر اگر دوسرے ملک کی نیشنلیٹی لینا ایک گناہ اور جرم ہے تو پھر پاکستان جن سیاسی کارکنوں کو مجبور کیا جن ماسی متاثرین کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ کر گئے تو پھر ان کے لیے ہم کیا سزا تجریز کریں گے یعنی ان کو تو ہم یہ سزا دے رہے کہ آپ پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل میں حصہ نہیں لے سکتے لیکن آپ اپنا بارہ تیرہ بلین ڈالر کا ذرہ ترسیل بھیجتے رہے ملکی سیاست ملکی معیشت کو اپنی سپورٹ دیتے رہے ملکی معیشت کو سہارا دیتے رہے لیکن پاکستان میں سیاسی جمہوری عمل میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے ہمیں اس پیغام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے جو یہ پیغام جا رہا ہے اسے ذرا وسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے معذر شہفی حضرات تو پھر ان لوگوں کی بھی پکڑ اور گرفت ہونی چاہیے اگر ترک وطن کرنا کسی اور ملکی شہریت لینا اگر یہ جرم اور گناہ ہے اور اس کی پاداش میں انتخاب لنے پر قدگن یا پابندی ہے تو پھر ان لوگوں کی بھی گرفت ہونی چاہیے جنہوں نے مجبور کی علاقہ لوگوں کو کہ وہ ملک چھوڑ کر جائیں کوئی اپنی خوشی سے ملک چھوڑ کر نہیں جاتا اس تصور کو اور اس تاثر کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے معذر شہفی کمی اگر واقع ہوتی ہے تو جو ملک میں اس وقت معاشی بدحالی ہے یہ لکھ لیجئے تو مکمل تباہی اور بربادی سے دو چار ہو جائے گی اگر یہ بارہ تیرہ بلین ڈالر کو ذرا سا بھی حرف آیا آپ ملک کسی بھی ماہر معیشت سے آپ یہ بات پوچھ دیجئے یہ صرف واحد سہارا ہے یہی آکسیجن ٹینٹ ہے جس میں اس وقت ہماری معیشت ہے اگر یہ آکسیجن ٹینٹ یہ آکسیجن سپلائی بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی تو پھر اس کے بعد نا قابل واپسی نا قابل تلاف نقصان پہنچے گا معزز صحافی بھائیوں بہنوں شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کے کردار کو قومی زندگی میں اور نمائع کریں اور اجازر کریں ان کی مہارت کو ان کی تعلیم کو ان کے تجربے کو ملک میں منتقل کرنے کے لیے پولیسیا وضا کریں نہ کہ ہم ان کے جو سیاسی جمہوری کردار ہے اس سلسلے کو بھی ہم ختم کر دیں معزز بھائیوں بہنوں دیکھیں جب بھی قدرتی آفات آئی ہیں چاہے دوہزار پانچ کا زلزلہ ہو دوہزار دس اور گیارہ کے تبہہ کن سیلاب ہو یہ سمندر پار پاکستانی ہی تو یہ قدرتی آفات ہیں پھر انسانوں کی لائی آفات بھی ہیں جس میں قرض اتار مل سواروں کی بھی ایک بڑی مشہور اشکین تھی اور اس وقت بھی ہم کاشا اے گزہ آئی ایم 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 سب سے پہلے ہم اپنا کاشا اے گزہ سمندر پار اور دوری شہریت رکھنے والے پاکستانی کے پاس ہی لے کر جاتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جب کوئی ایسا فیشلہ ہم کرنے جا رہے ہوں ان معروضی حقائق کو سامنے رکھنا لازمی ہے ان کی سمندر پار اور دوری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کی خدمات کو سامنے رکھنا ضروری ہے پھر دیکھیں انیس سو تہتر میں جب آئین بنا تھا اور یہ سیشتی تری ون سی جس کے تحت یہ قدرن لگی ہے اس وقت حالات مختلف تھے آج کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس وقت کے حالات میں برطانیہ جانے کے لئے ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی پاک ترجمها ۔